حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موجزات ہیں آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے ایک صحابی نے یا ایک صحابیان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لئے ممبر نہ بنا دیں فرما بنا دو تین سیڑھیوں والا ممبر بنا دیا گیا حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اس کے قریب سے گزر کے گئے تو صحابی فرماتے ہیں وہ اس طرح رویا جس طرح بچہ رویا کرتا ہے اس کا دل تھا جس نے محسوس کر لیا کہ میں بچھڑ گیا ہوں اس کی آنکھیں تھیں جس سے اس نے آنسو بہا ہے اس کا سینہ تھا جہاں سے ہجکیوں کی آواز آئی تھی خجور کا تنہ خشک لیکن غزور قریب سے گزر گئے نا تو وہ رو پڑا کہ مجھے یہ سعادت ملتی تھی تو اب یہ کیا کیفیت ہوئی صحابہ اکرام علیہ مریدوان فرماتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے پر جو جو ان سے پیار کرے وہ تو جانتے ہیں نا کون کون کرتا ہے اور کس کی کیفیت کیا ہے اس کا بھی انہیں پتا ہے حضور ممبر سے اٹھے تو صحابہ فرماتے ہیں جس طرح ماں بچے کو گود میں لے کے چپ کراتی ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے نا اس طرح حضور نے اسے سینے سے لگایا اور جب تسلی دی تو وہ چپ کر گیا اور مسلم امام احمد بن نمبل میں یہ جملے موجود ہیں حضور فرماتے ہیں اگر میں اسے چپنا نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا یہ روتا رہتا ہے قیامت تک یہ کیفیت ہے رسول کریم کے موجزات کی کہ وہ تمہ جس کے ساتھ حضور صرف ٹیک لگا دینا اس کے اندر حص پیدا ہو جاتی ہے اور مت государ م capit اوت السهر پر Dipید jumped کہ جسری کی طرح